سینئر ادھاکار ادنان صدیقی نے ٹی وی شو میں مکھی اور خواتین کو ایک جیسا قرار دیے جانے کے اپنے بیان پر معذرت کر لی ادنان صدیقی نے انسٹاگرام سٹوری میں وضاحت کی کہ انہوں نے مذکورہ بات مزائیہ انداز میں کہی تھی ان کا ارادہ کسی کی دلازاری نہیں کرنا تھا ادھاکار نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کی بات اور الفاظ کا مطلب غلط لیا گیا اور ان کی مزائیہ بات کی گرائی کو نہیں سمجھا گیا سینئر ادھاکار کے مطابق مزائیہ انداز میں بات کرنے کا مقصد کسی کو دلازاری کرنا نہیں تھا اور اگر ان کے الفاظ سے کسی کی غیر ارادی طور پر دلازاری ہوئی ہو تو وہ اس پر معذرت ہوا ہیں ادنان صدیقی نے مزید لکھا کہ آئندہ وہ کوشش کریں گے کہ اپنی بات کو سیدھا اور صاف رکھیں خیال رہے کہ ادنان صدیقی نے حال ہی میں ندہ یاصر کے رمضان شو میں کہا تھا کہ خواتین اور مکھیوں کی مثال ایک جیسی ہے ادنان صدیقی نے مکھیوں اور خواتین کو اس وقت ایک جیسا قرار دیا تھا جب ادھاکار کے ہاتھ پر ایک مکھی آ کر بیٹی تھی ادنان صدیقی نے کہا تھا کہ مکھیوں اور خواتین کی مثال ایک جیسی ہے انہوں نے وضاحت کی تھی کہ خواتین کے پیچھے جتنا پڑا جائے وہ اتنا ہی دور باگتی ہیں اور جب انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو وہ خواتین مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں ان کی جانب سے مکھیوں اور خواتین کو ایک جیسا قرار دی جانے پر ان پر خوب تنقید کی گئی تھی جس پر اب انہوں نے معذرت کر لی موسیقی